اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کےکیڈے ریفارم میں آپ کا دوست عرفان آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں آج ہم بات کریں گے ایف ایم ڈی کے بارے میں یعنی کہ موکھر دوستو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے یہ ایک ایسا وائرس ہے اگر خدا نہ خواستہ کسی فارم میں یہ داخل ہو جائے تو یہ ایک سے دوسری اینیمل میں بہت سپیڈ سے پھیلتا ہے اور دیکھتی دیکھتے یہ پورے فارم کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے تو اور اس کا جو سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اگر یہ ایک جان لیوہ وائرس ہے اگر اسے اینیمل ایک لکھ سپائر ہو جاتا ہے دوسرا اگر کوئی اینیمل بچ بھی جائے تو وہ بس مرا ہوا ہی آپ سمجھیں کیونکہ نہ تو اس اینیمل نے اس لیول سے دودھ دینا ہے نہ ہی اتنی اس کی پروڈکشن ہونی اینیمل بلکل کمزور ہو جاتا ہے یعنی کہ اینیمل جو ہے وہ آپ کے لیے ایک طرح بیکار ہو جاتا ہے بہت سے لیے اس میں وائرس جن میں زیادہ آ جائے اگر کسی میں وائرس کم آ جائے تو وہ اینیمل پھر بھی بچ جاتا ہے تو دوسرا اس وائرس سے بچنے کا صرف حال جو ہے وہ ویکسین ہے میں نے بہت سے جگہ دیکھا بہت سے فارم کا وزر کیا بہت سے جو چھوٹ چھوٹے جنہوں نے دس پہ پندرہ اینیمل لکھے ہوئے ہیں ہر جگہ دیکھا کہ میرا سیل پرچیز کا کام ہے تو میں نے ہر جگہ ویجورٹ کرنی ہوتی ہے تو میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ لوگ اس کی ویکشن بلکل نہیں کرتے لوگ انتظار کرتے ہیں کہ سرکاری ڈاکٹر آئیں گے اور وہ ان کی ویکشن کریں گے لیکن آپ دوستوں کو پتا ہے کہ دو سے تین سال میں جہاں ہم بیٹھے ہیں سائیوارڈ ویجن میں ویکشن بلکل نہیں ہو رہی تو میں نے اپنے ایریا میں دیکھا کہ دو جو ہیں وہ ویکشن نہیں کرتے اور اپنے چھوٹی سی ناہل کی وجہ سے وہ اپنے قیمتی جانور سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں تو میں آج آپ کو کہوں گا کہ دوستوں کیونکہ یہ موسم آ چکا ہے دسمبر کا یہ دن ہے آج سترہ دسمبر ہے تو ان دنوں میں یہ وائرس آنا شروع ہو جاتا ہے خاص طور پر ہمارے اس ایریا میں بہت سے ایریا میں انہی دنوں میں آتا ہے تو میں آپ دوستوں سے ریکشن کروں گا کہ آپ جن دوستوں نے ابھی تک اس کی ویکشن نہیں کی تو وہ فوری اس کی ویکشن کر لیں اس کی ویکشن کو زیادہ مہنگی نہیں ہے یہ پانچ سے چھے زار کی وائر ہے جو یہ ملتی ہے یہ میں لیکن میں نے الحمدللہ یہ ویکشن کر چکا ہوں تو میں نے سوچا کہ آپ دوستوں سے بھی شیئر کروں کہ آپ بھی یہ ویکشن فوری کر لیں یہ آپ کسی بھی کمپنی کی لے سکتے ہیں میں کمپنی کا نام آپ کو مینچن نہیں کروں گا آپ کسی بھی اچھی کمپنی کی ویکسن لے اپنے قریبی اچھے سٹور سے جو دو نمبر چیزیں نہ دیتا ہو اور اپنے اینیمل کو پوری ویکسن کریں یہ ایک اینیمل کی جو ڈوز بنتی ہے وہ مہنگی سے مہنگی ویکسن کی بھی وہ تین سو کی بنتی ہے دوستو آج کا جو تین سو روپے لگایا ہوا کل کو آپ کے لکھوں کا جانور کو اس بماری سے محفوظ رکھتا ہے دوست صرف ویڈ کر رہے ہوتے ہیں جہاں میں نے ایک چیز جو نوٹ کیا ہے کہ بس سرکاری ڈاکٹر آئیں گے تو وہ ویکسن کریں گے لیکن الحمدللہ ماشاءاللہ جزاکاللہ ہماری گورنمنٹ کوئی کسی بھی پارٹی کے وہ سب کے ایک ہی ان کی روٹین ہے کہ انہوں نے ایک ہی جو کچھ ہوڑنا اور دوسرے ایریا میں ویکسن کرتے نہیں ہے تو گزشتہ جو تین چار سال سے جو ہو رہا ہے وہ ایک سائیڈ سے جب بھی پنجابہ ویکسن ہوئی ہے لیکن ان سائیوالڈیویزن میں اور ہمارے ڈاکٹر میں یہ ویکسن نہیں ہو رہی اور موست دلی ڈاکٹر میں یہ ویکسن نہیں ہو رہی تو میں آپ دوستوں سے میری یہ گزارش ہے میری یہ ڈیوکیسٹ ہے کہ آپ تھوری یہ ویکسن کریں کیونکہ اس سیزن میں یہ بیماری حملہ بر ہوتی ہے تو آپ اگر تھوری یہ ویکسن کر لیں گے تو آپ اس جان لیوہ بیماری سے بچ جائیں گے یہ صرف دو سے تین سو روپے آج لگانے سے کہا کہ آپ ہزاروں روپے اگر اینیویل بچ بھی جاتا تو آپ کا ہزاروں روپے ایک اینیویل پر خرچہ آ جاتا ہے تو لہٰذا میں آپ دوستوں سے یہ چھوٹی سی ویڈیو پر آنے کا میرا مقصد صرف یہی ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک موکن کی ایف ایم ڈی کی ویکسن نہیں کی تو وہ خوری یہ ویکسن کریں تاکہ وہ اقل کو ایک بڑے مقصان سے بچ سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے فارم میں کوشش کریں کہ وہ چونے کے چونہ بچھائیں زرہ سے زرہ بزار سے چونہ لے ہیں اور اپنے فارم کی خاص طور پر جام سے انٹری ہوتی ہے لوگوں کی وہاں پہ آپ چونہ پھینکیں تاکہ کوئی جرہ سے کسی کے پاؤں کے ترو بھی نہ آسکے اور لیکن اس کا بہترین جو پروپر اس کا حل یہی ہے ویکسن ہے موکر کا علاج نہیں ہے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں اور ایک خاص بات اگر کوئی آپ کو سٹور والا یہ کہہ کے ویکسن سیل کر رہا ہے کہ موکر کی یہ ویکسن سال والی ہے تو وہ جھوٹ بور رہا ہے کیونکہ ایف ایم ڈی کی جو اتنی بھی ویکسن ہے وہ صرف چھ ماہ کے لیے ہیں تو یہ چھ ماہ کے بعد آپ دوبارہ بھی ریپیٹ کرنے ہوتی ہے کیونکہ بہت سے علاقوں میں یہ بیماری سال میں دو دفعہ آتی ہے ایسے موصلی یہ بیماری سال میں دو دفعہ ہی آتی ہے لیکن کچھ علاقے جو ہیں وہ اس کے جو سیکنڈ نیوز کا ٹائم ہوتا ہے اس سے ہی محفوظ ہیں تو لہٰذا میری آپ دوستوں سے روکیسٹ ہے اپیل بھی اپیل کر رہا ہوں روکیسٹ کر رہا ہوں کہ آپ خدارہ فوری ایف ایم ڈی کی ویکسن کر لیں کسی بھی کمپنی کی کر لیں کسی بھی اچھی کمپنی کی ویکسن کریں تاکہ آپ کل کو ایک بڑے نقصان سے بچ سکیں میں نے ویکسن کر لی تھا تو میں نے سوچا کہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ یہ ایکسپیریم شیئر کریں تاکہ جو دوست اب انتظار میں ہیں کہ سرکاری ویکسن والا آئے گا وہ کر لے گا تو وہ ان کا انتظار بالکل نہ کریں انہوں نے جو لمپی سکن کی ویکسن کے ساتھ کیا جو ہارڈگاہ ویل بکٹی تو وہ کسی دن پھر کسی نئی ویڈیو میں بات کریں گے لہٰذا جن دوستوں نے ابھی تک ویکسن نہیں کی وہ سرکاری ویکسن کے انتظار میں ہیں تو وہ انتظار نہ کریں آج ہی جائیں ابھی جائیں جو جو دوست جیسے یہ ویڈیو دیکھ کے فوری جائے اور اپنے قریبی سٹور سے ویکسن جا کے لے آئے اس کی دوست جو ہے وہ دوست اسی ہے ہر چھوٹے اور بڑے آنیمل کو بس اس بات کا آپ خاص خیال رکھیں کہ جو آنیمل لاس منت میں ہیں جو دلیوری کے قریب ہیں ان کو آپ یہ ویکسن سے نہ کریں ان کو دلیوری کے فوری بعد یہ ویکسن کر لیں اور اس میں کوئی احتیاط نہیں ہے باقی جن دوستوں نے ویکسن کر لی ہے بہت اچھا کی ہے اور جن دوستوں نے نہیں کی ان کے لئے یہ میں نے ویڈیو بنائی ہے تاکہ آپ لوگ اگر ذہن میں نہیں ہیں بھول چکے ہیں یا سکاری ویکسن کے انتظار میں ہیں تو فوری جا کے ان کا انتظار چھوڑیں اور ابھی جا کے سٹور سے ویکسن لیں اور آج ہی یہ ویکسن فوری کر لیں امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ